دوستو سپنے لوگ عام طور پر کئی پرکار کے دیکھتے ہیں کچھ سپنے دیکھ کر ڈر کا احساس ہوتا ہے تو کچھ سپنے دیکھ کر سکت کی انبوتی ہوتی ہے لیکن سپنے ساس میں ورڈن ملتا ہے کہ جو سپنہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کا ریل لائف میں مطلب وہ ہی ہو ایسا نہیں ہے ایسے میں یہاں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سپنے چور اور چوری ہوتے دیکھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اگر آپ سپنے میں فون چور ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ ایک اسوب سنکیت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی کام بنتے بنتے رکھ سکتا ہے ساتھ ہی کسی یوجنا میں آپ کو سفلتا مل سکتی ہے وہیں کوئی اسوب سوچنا آپ کو مل سکتی ہے یا اصل جندگی میں آپ کا کوئی الیکٹرونک آئٹم خراب ہو سکتا ہے سپنے سانسٹر کے انوصار آبوسر چوری کا سپنا آپ دیکھتے ہیں تو یہاں ایک اسوب سنکیت ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی گپت سترو پریشان کر سکتا ہے ساتھ ہی کاریستل پر کوئی سترو آپ کی چگلی یا سکایت کر سکتا ہے آپ کو بدنام کر سکتا ہے ایسے میں آپ کو ریال لائف میں اپنے رستے دار اور اپنے مطروں سے ساؤدھان ہو جانا چاہیے اگر آپ سپنے میں جوتے چوری ہونے کا سپنا دیکھتے ہیں تو یہاں بھی ایک اسوب سنکیت مانا جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی بشای کولے کرتا نہ ہو سکتا ہے ساتھ ہی اگر آپ نے مندر سے اپنے جوتے چوری ہوتے ہوئے سپنا دیکھتے ہیں تو آپ کا کوئی جروری کام رکھ سکتا ہے اور کوئی اسوب سوچنا پر آپ تھو سکتی ہے اگر آپ نے سپنے میں چور پکڑا ہوا دیکھا ہے تو اس کا مطلب بہت سوب ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی سوب سوچنا مل سکتی ہے ساتھی دھنلا بھی ہو سکتا ہے یعنی سپنے میں چور چوری کر بھاگتے ہوئے دکھائی دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو دھنہانی ہو سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو کوئی سامان کھو سکتا ہے سپنے میں دودھ کا کوئی اتباد یا پھر مٹھائی چوری ہوتے دیکھنا کا ارث ہے کہ آپ اپنے ریال لائف میں کسی پرکار کی کوئی کمی محسوس کر رہے ہیں